آپ نے یقین ان کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ بریانی ہماری صحت کے لیے مزرے صحت بھی ثابت ہو سکتی ہے جی جناب مہرین سحت نے بریانی کے بڑھتے ہوئے اور فخری رجحان پر حیرت کا ادھار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بریانی کا ضرورت سے زیادہ استعمال صحت کے لیے شدید نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے چاولوں کا زیادہ استعمال زیابتیز کی وجہ بن سکتا ہے مہرین سحت نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان کی عبادی کا ایک چھو تھائی سے زیادہ حصہ زیابتیز کا شکار ہے اور اگر غزہ کی بری عادتوں کو ترک نہ کیا گیا تو یہ تعداد اسی رفتار سے بڑھتے ہوئے آئندہ پانچ سے دس برس میں دگنی ہو جائے گی زیابتیز کے مرض کی وجہات کیا ہیں اس میں ہماری خوراک کا کتنا عمل دقل ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر امراض زیابتیز ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمود الحسن صاحب ہیں سر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگلوہر میں سر کیسے آپ الحمدللہ آپ اس میں کیسے کیا میں بلکل ٹھیک تھا سر ماہرین کہہ رہے ہیں کہ خوراک کی بری عادتوں کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے یہ جابتیز کا زیادہ شکار ہو رہے ہیں تو اس کی وجہات کیا ہے ایک چھو تھائی حصہ جو ہے پاکستانیوں کا وہ شوگر کے مرض میں مبتلا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے عمومن جو کومن وجہ ہے وہ کیا ہے پہلے تو میں آپ کو شکریہ دا کروں گا بڑے امپورٹن ٹاپک پہ آپ نے مجھے بلایا ہے سیکنڈی پہلے ہم اپنے ویورز کو بتائیں کہ ایک عام جو ان کو جانتے ہیں کہ شوگر دو ٹائپ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک ٹائی ون ایک ٹائپ ٹو ٹائی ون کا جو مین فوکس ہے جو پنکریاز ہے لب لبا ہے اس میں وہ فوت ہو جاتا ہے اور وہ انسلین بنانے سے آر ہی ہو جاتا ہے تو اس میں انسلین ہی ایک ایسی دوائی رہ جاتی ہے جنہیں میریز کو لینی پڑتی ہے ٹھیک ہے اور اس کی وجوہات عمومن وائرل انفیکشن یا آٹومین ڈیجیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس ٹاپک کی ہم بات کریں وہ ٹائپ ٹو ڈیپٹیز ہیں ٹھیک ہے جس میں ہراغ کا بہت دا عمل دکھر ہے جس طرح ہم پاکستانی ہیں ہم لوگ کی حیبٹس جس طرح بتا رہی ہیں ہم کھاتے ہیں ہم ٹکاک ہیں کام نہیں ہم کرتے ہمیں کہتے ہیں تو ہاں چل دوائی دے دے ہم چلیں گے نہیں ہم کوئی دوائی کھا گے ٹھیک چل دیں گے تو ہمارے پاکستان میں یا پوری دنیا میں لے لیں سڈینٹری لائف سٹائل نے لوگوں کی جو زندگی پر اتنے ست اثرات ڈالے ہیں جس میں سے ایک چھوگر چھوگر اتنی زیادہ ہو گئی ہے حالانکہ پاکستان پیشلے ایک ڈیکڈ سے ہم لوگ بڑی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کینڈلی اپنی لائف سٹائل موڈیفائی کریں روزانہ واگ کریں روزانہ آپ کم از کم تیس منٹ صبح تیس منٹ شاہو واگ کریں اپنے ویٹ کو ریڈوز کریں اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے تو یہ کہہ تھے کہ بڑے بندوں میں یہ مسئلہ آ رہا ہے چھوٹے بچوں میں 15 سال کا بچہ چونہ سال کا بچہ اتنا موٹا ہے اسی کلوز کا وزن ہے نووے کلوز کا وزن ہے بلکل ایسے یہ پہلے نہیں سنتے تھے ہم اب ہر دوسرا بچہ جو ہے وہ شگر کا مریض بن چکا ہے حرانگی کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ نے ریسینٹلی پیش انڈوکرنلوجی میں کام کیا تو اس میں دیکھا کہ بچے جو سولہ سال کا ہے سترہ سال کا جو بندہ جتنا زیادہ فیٹی ہوگا تو اس کے موالدیں لے کریں یہ کھانا نہیں چھوڑتا یہ کھاتا رہتا ہے کھاتا رہتا ہے اس کا ویٹھا ہے نینٹی پائیو کیجی سو انسلین کو کام کرنے کے لیے لوگ کو بتا دوں کہ انسلین جب یہ کام کرتے تو کچھ آپ کے جسم میں تین چار ہارمون ہیں جو اس کے دشمن ہیں اس کو کام کرنے نہیں دیتے ٹھیک ہے ان میں سے ایک گروتھ ہارمون ہے ایک آپ کے جو اپنیفرین ٹائپ ہارمون ہیں وہ ہیں سو آپ نے جو فیٹ ہے آپ کا جو مین فیٹ ہے بلک ہے یہ انسلین کو کام نہیں کرنے دیتا تو جو بندہ جتنا زیادہ فیٹی ہوگا وہ اس کو لیے اتنا زیادہ مسئلہ ہے سو شروع میں آپ کے لبلے پر کو زیادہ کام کرنے پڑے گا پھر ایک وقت آئے گا آپ کا لبلے پر تھک جائے گا جب وہ تھک جائے گا تو آپ کو ڈائیگنوز ہو جائے گا کہ آپ کو شوگر ہے وہ کس طرح ڈائیگنوز ہوگا آپ کو پیاس بہت لگنے لگ پڑ جائے گی آپ کو یورین بہت آنا شروع ہو جائے گا آپ کہیں کہ دار سب میں کمزور ہونا شروع ہو گیا کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری ٹانگوں میں درد ہو گیا ایک لفظ ہے وزن اگر آپ اپنی ہائٹ کے مطابق اپنی باڈی ویڈ کو اجسس کرتے ہیں تو آپ اس چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں اور ہم بھی اپنی پریکٹس میں لوگ جب آکے کہتے ہیں دار سب ہمیں انسلین نہیں سٹارٹ کر سکتے آپ ہمیں گولیوں پر نہیں دعا سکتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلا مہینہ دو مہینے انہیں کہیں آپ اپنی خوراک اور اپنی جو واک ہے اس پر فوکس کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر یہ کریں گے تو لوگ بہتر ہوں گے بہتر ہو جائیں گے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں جیسے بتا بھی رہی تھی کہ بریانی کی وجہ سے اب ماہی دینے صحت نکایا ہے کہ یہ بھی ایک مزرے صحت ثابت ہو سکتی ہے اور زیابتیس کا شکار ہو سکتے ہیں لوگ چاولوں کا زیادہ استعمال اس کے بعد ہم جو کاربونیٹڈ ڈرنک پیتے ہیں ہم لوگ ان کے ساتھ بڑے شوکین ہیں یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کاربو کے شوکین ہیں لوگ تو کیا اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتے ہیں اس میں نہیں کہ ضرورت ہے کہ باڈی میں جو گلوکوز ہے وہ کاربوہیڈرٹ سے آتے ہیں آپ جو روٹی کھاتے ہو کافی زیادہ کاربوہیڈرٹ سے آتے ہیں بھی کافی ہو گئے ہیں اگر آپ کی سو گرام کی پلیٹ ہے ایک بول آپ چاول کا کھاتے ہیں تو کم از کم آپ ہندرڈ میلی گرام اپنی شوکر بڑھا لیتے ہیں کیونکہ ون گرام جو کاربوہیڈرٹ ہے تری ٹو فور میلی گرام بڑھاتی ہے اگر ایک پیشن کی شوکر ہے وہ گولی بھی کھا رہا ہے اور اپنی شوکر کھا رہا ہے اس کی شوکر تین سو رہتی ہے یا دھائی سو رہتی ہے اور اگر ایک بول شوکر کا کھائے گا تو سو بڑھا لے گا اگر دو سو تو تین سو پہ چلے جائے گی دھائی سو تو سارے تین سو پہ چلے جائے گی ایشو یہ ہے کہ اگر آپ اتنا کھاتے ہو تو آپ اتنا صرف کتنا کرتے ہو بلکھل 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 اپنے لائف سٹیل کو موڈیفائی کرتے ہو ڈاکٹرز میں یہ نولیجفل لوگ ہوتے ہیں میں نے اپنے کافی سینئرز دیکھے جن کو شوگر ہوئی انہوں نے اپنے گھار سے پیدا لانا شروع کر دیا ہم لوگ آدھی ہو گئے نا گاڑیوں کے آدھی ہو گئے ہم لوگ بائیس بھی بیٹھے رہتے ہیں آگے لوگ بائیر کھیلتے تھے آپ دیکھیں حاکی کا کرکر کا رجان کتنا کام ہو گئے بچے بھی گھار میں ویڈیو گیم دیکھتے ہیں وہ گیجٹس پہ لگے رہتے ہیں تو یہ چیزیں تو ہمیں ایکچولی یہ آپ لوگ میڈیا کیس میں بہت زیادہ رول ہوگا ڈاکٹرز تو سمجھاتے ہیں لیکن آپ لوگ جو لوگ کو گائیٹ کریں گے نا لوگ اس کی پیچھے چلیں گے لوگ کو ویڈنس دیں گے کہ بھاگیں آئیں اپنے بچوں کو کھیلنے پر فوکس کریں انہیں یہ نہ کہیں کہ یہ ویڈیو گیم گھر میں لگا گے دی بلکل نہیں بیٹا آپ جاؤ ٹکڑ کھیلو آپ فٹبال کھیلو بائر ایکٹیوٹی کرو اور جو کھاتے ہیں اگر اس کے ساتھ وہ کچھ کھائے گا تو اس کی گروت بھی ہوگی افکورس وہ اتنا برن کر دے گا جتنی کیلوریز رہ گیا اس سے زیادہ برن کر لیتا ہے اتنا برن کر لیتا تو فیٹی نہیں ہوگا بلکل ایسے بھی ہے ڈاکٹرز صاحب ہمارا مقصد یہ ہے کہ آج جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور یہ سیگمنٹ کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ جو لوگوں کا انفرمیشن ہم پہنچا سکے اور دوسری ایک غلط فہمی یہ بھی ہے لوگوں کی یہ بھی دور کر دیں آپ آئے ہیں آج کہ لوگ کہتے ہیں کہ شگر کیوں ہوتی ہے کیا صرف میٹھا کھانے کی وجہ سے شگر ہوتی ہے ایسا نہیں ہے یہ دو ترین ٹپیکل افریکٹس ہیں اگر ایک بندہ ہے جس کی فیملی میں امی ابو دونوں کو شگر ہے تو جنیٹیکل اس میں پیدیس پوشن زیادہ ہے وہ زیادہ رسک پیا ہے شگر کے نمبر ایک نمبر ٹو وہ کام کیا کرتا ہے جو آپ کیا کرتا ہے وہ کام کیا کرتا ہے ایک بندہ ہے ایک بندہ ہے ایک بندہ ہےا وہ کام کیا چلتے رہا ہماری سوگر کے لئے آپ کیلے ویچی جو کا عقیچ حاصلی لائس ٹیل میں آتی ہے تو زیادہ اس کو پرون کر دے گی اس کے بعد جو ہے اس کی جو neس کی جو ہے جو جعب ہے یا اس کی جو ہے ایکٹیوٹی ایک سٹیسفل کرتے ہیں کیونکہ ہم ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو شگر ہوئے تو سب ہم یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت مکشہ کھاتا ہوگا یا کھاتی ہوگی اس پردے سے اس کو شگر ہو گئی میرا ماننا ہے کہ پاکستان میں آپ شگر میں مٹاپے کے بعد اگر کوئی فیکٹر آئے گا وہ سٹیس فیکٹر آئے گا وہ دیتا سٹیس فیکٹر اچھا سٹیس آپ کے جو سٹیس ہارمون کو بڑھاتی ہے وہ انسلین کو کام نہیں کرنے دیتے اور آپ پاکستان میں 50 to 60% شگر کے پیشن کو سٹیس ہوتی ہے آپ کو کسی سٹیس کی میڈیسن پر ڈالتے ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں ایک فیکٹر اب مٹاپے کے بعد سٹیس کھائے گا پاکستان میں کہ لوگوں کو اپنا ویزن کام کرنے کے ساتھ اپنے آپ کو بہتر رکھنا پڑے گا منٹری سٹوانگ رکھنا پڑے گا ایک آنمی پاکستان کلاس کو آج کل آپ کو پتا ہے جس طرح کی مہگا یہ دیا مجد بہتر ہے بہت زیادہ اور کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ ہے کرونا کے بیسے لوگ گھر رہے تو اس کا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سٹریس بھی ایک کاتل ہے سٹریس ہے سٹریس ہے سٹریس ہے سنڈروم یہ بیماری نہیں ہے یہ مختلی بیماریوں کے لیے ایک جائڑ ہوگی ہر طرح کی پرشانی آپ کو یہ لاحق کر دے گی سٹریس آئے گی آپ کو شگر ہو سکتے ہیں آپ کو بلد پریشر کا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کا سٹرمک آپ سٹ ہو گئے اتنے پیشنٹ ہم دیکھتے ہیں جن کو وارمٹنگ ہوتی ہے پہلے مہینے میں دیکھتے ہیں سٹریس سے دور رہے ہیں اپنا اس طرح کا لائف ٹائل کر لیں تو کیا شگر ہونے سے بچ سکتے ہیں ہم بہتر ہو سکتے ہیں اب تو لیٹیس میں کہتا ہوں کہ اگر آپ لائف ٹائل بہتر کریں ٹھیک ہے اگر آپ دیٹی موٹیفکیشن کریں اب لیٹیس میڈیسے آگیں ٹھیک ہے ایک شگر ایک ایسی بیماری ہے امومن چلتی ہے بلکل ایسی ہے 90-95% آپ نے لے کے چلنے ہی سارے زندگی اس میں آپ کی بواس بڑی میٹر کرتی ہے جو پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے ہم پوچھتے آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ موٹیویٹڈ کریں ایک بندہ کہتا ہے ینگ پیشنٹ آتا ہے چھبیس تائی سال کا دور صاحب میں موٹیویٹڈ ہوں میں جیم کروں گا میں بہتر کروں گا مجھے میڈیسن پر نہ ڈالیں مجھے آم میڈیسن پر ڈال دیں ایک بندہ کہتا ہے دور صاحب میں ایک ریڈی لگاتا ہوں میری دیلی انکم دوس ہوکے اسے زیادہ کینیاں اس کے لئے پلان چینج ہو جائے ٹھیک ہے ایک بندہ کہتا ہے دور صاحب کہ میں ایک ملینئر پرنس تاروں میرے پیسے کی کوئی اشیو نہیں ہے اس کے لئے پلان چینج ہو جائے اب لیٹس آپ کی نا میڈیسن آئی ہیں اچھا جو ہم یوز بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے ان کو کافی زیادہ اپنے پیشنس پر یوز کیا تو ہم نے دیکھا یہ ویٹ لوز کرتی ہے تو دائیبیٹک پیشنس میں جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں افکورس وہ زیادہ کوسپلی ہے لیکن جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں میرے کافی پیشنس پر ہیں ٹھیک ہے ویٹ ون ٹین کیجی تھا ہم نے دائیت موڈیفکیشن کی لائف ٹیل موڈیفکیشن اس کو یوز کیا تو ہم نے دیکھا سکتے ہیں میرا تو ماننا یہ ہے کہ اگر ایک بندے کو جلدلی پک کر لیں اور اس کا ویڈ ڈوز کر لیں شاید وہ بہتر ہو جائے شاید ایسا ہو کہ وہ تین چار سال شوگر سے فری ہو جائے ہم